سینٹ کا زمنی الیکشن اسلامباد کی ایک ایک، سندھ کی دو اور بلوچستان کی تین نشستوں پر ہونے جا رہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ سینٹ کا غیر فعل ہونا ملکی معاملات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اور جے یو آئی سینٹ کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت پر کیسے مان گئی ہے یہ سوال ہے کہ ڈاک ساب آپ کو جانے باؤں گی دیکھیں پاہستان کے تاریخ میں سینٹ جو ہے وہ غیر فعل ہوا یہ سیویلین حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دو ہے اس کے علاوہ جب زیاؤلک صاحب اور پرویز مشرف صاحب نے اسمبلی اور سینٹ تحلیل کی تھی تو وہ دوسرا موقع تھا لیکن یہ جو ہے یہ آپ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے الیکشن کمیشن آپ کا کتنا ناہل نالائے ادارہ ہے کہ اس نے ایسے اقدامات کی ہیں جس کی بنیاد پر آج ایک مہینے کے لیے کوئی تین ہفتہ ہے چار ہفتہ کا شروع ہے چلے ہم چار ہی ہفتہ لے لیتے ہیں ایک مہینے کا صرف ہے گیارہ مارس سے گیارہ اپریل کا تو اس صورتحال میں یہ دسپنکشنل ایکزس تو کرے گا لیکن دسپنکشنل رہے گا اور دیکھیں یہ یہاں تک رکے گا نہیں اس کے بارے میں صورتحال یہ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینٹ چھ سال کے لیے ہوتا ہے اور تین سال آدھے ہوتے ہیں اور تین سال بعد آدھے چلے جاتے ہیں اب جن لوگوں نے یہ کانسٹیوشن بنایا تھا ہے کیونکہ جب کانسٹیوشن بنا تھا تو اس وقت سپیکر کے حوالے سے تو یہ تھا ہے کہ سپیکر اگر دوبارہ الیکشن بھی لڑ لیتا ہے یا دوسرا وہ ہوت لیتا ہے تب بھی وہ اس وقت تک سپیکر ہے جب تک نیا سپیکر ہوت نہیں لیتا لیکن چیئرمن سینٹ کے لیے ایسا نہیں ہے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کیونکہ بنانے والوں نے یہ بنایا تھا ہے کہ جب یہ سینٹ مکمل ہوگی اور اس کا الیکشن یعنی حلب لیں گے تو جب وہ جائیں گے جیسے گیارہ مارچ کو جا رہے ہیں تو گارہ مارچ کو وہ چیئرمن سینٹ یا سینٹ جو علپ لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ اس الیکشن کمیشن نے جب پانس سال آپ کے الیکشن جنرل الیکشنز کو چھ سال کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نالائٹی تھی جس کا ریزٹ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں سیویلین حکومت میں پہلی دفعہ سینٹ جو ہے وہ ڈسپنکشنل ہے اچھے یہاں تک یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا اب جب یہ جو تین سال والے آگے جائیں گے تو ان کو بھی تقریباً ایک مہینے کا گیپ ملے گا اور اس وقت بھی وہ سینٹ جو ہے وہ ڈسپنکشنل ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ اس کا طریقے کار کیا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں بچارے پارلیمنٹیرین بہت سارے لوگ اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہے اس کا واہ یہ دل یہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ قانون سازی کی جائے گی اور ایک مہینے کا جو گیپ ہو رہا ہے اس کو ریکوور کیا جائے یہ کتنی بڑی برد قسمتی ہے یہ کتنی بڑی ناہلیت ہے یہ کتنی بڑی نالائقی ہے کہ الیکشن کمیشن کیونکہ اس کی نالائقیاں تو ایک لمبی نالائقیاں ہیں جس کو سپورٹ نے بھی بتایا ہے اور اب یہ صورتحال ہونا ہی ہے کہ جناب آپ کا سینٹ جو ہے انہوں نے ڈیس فنکشنل کر دیا ہے تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے جی شدادہ ذرفہ کار صاحب ہاں اب یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے اور یہ ابھی شاید آئین میں اس کی کوئی ایسے ہی وہ نہیں ہے اور دوبارہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئین میں تبدیلی کرنی پڑی گی اور آئین میں تبدیلی کس طرح کریں گے یہ بھی ان کے لئے مشکلات ہوں گی اور شاید یہ ان کے پزہین میں اس طرح سے نہیں تھا اور جو صورتحال بنی آپ ایک نو کانفیڈنس موشن پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے بعد الیکشن کو بدن اپیریڈ جو ہے اس کا انعقاد نہیں یہ غیر معمولی صورتحال ہے اس غیر معمولی صورتحال کو اب درست کرنے کے لئے تاکہ اس کی پھر بعد میں دورایا نہیں جائے بار بار نہ دورایا جائے تو اس کی لئے جو ہے آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی اور ان کے یہ کریں گے صحیح اس کے علاوہ آئین ایک ڈس فنکشنل ہونا ایک اپر ہاؤس کا یہ بھی واقعی ایک سیریس مسئلہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے